دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس نئی ویڈیو میں اور آج میں یہاں پر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ریال می سی ٹونٹی فائیو کا کیمرہ ٹیسٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپتا دوں یہاں پر جو بیٹری ہے وہ چھہ ہزار ایم ایچ کی ہے باقی آپ کو سب کچھ نورمالی دیکھنے کو یہاں پر ملنے والا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اپتا دوں اس میں تیرہ میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے دو دو میگا پکسل کے میکرو اور ڈیف سنسر آپ کو پروائیٹ کیے گئے ہیں آٹھ میگا پکسل کس میں آپ کو سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بات کریں کچھ اور پیچرز کی تو ون نیٹ ٹی پی تک آپ یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اٹھرٹی ایف پیس پر اور ای آئی ایس کا سپورٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس ویڈیو میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی یہاں پر کلیارٹی رہنے والی ہے اس ٹائم میں اپنے ویلیج میں آیا ہو تو یہاں پر آپ اصلی کیمرہ ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے کا رہنے والا ہے پورے نیٹرل طریقے سے یہاں پر میں فول ایش ٹی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پر یار زوم کرنے پر فٹ جاتی ہے کوالٹی آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو یہاں پر کلر ہے وہ بھی واش آؤٹ ہو جاتا ہے باقی ای آئی ایس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک میں تو بیک میں جب ای آئی ایس آن ہوتا ہے تو زیادہ جھٹکی یہاں پر لگتے نہیں ہیں تو ملہب آپ کو ٹھیک ٹھیک یہاں پر اس فون میں ای آئی ایس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور زوم کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیارٹی اتنی زیادہ دوستو نہیں ہے یہ آپ یہاں پر سن لیجئے باقی بات کریں فرنٹ کی تو یہاں پر فول ایش ٹی تک آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو دوستو میں بولوں گا ٹھیک ہے اتنی بوری نہیں ہے لیکن بیسٹ بھی آپ یہاں پر نہیں بہو سکتے ہو باقی کلیارٹی دوستو اتنی اچھی تو میں نہیں کہوں گا لیکن بھائی ٹھیک ہے اس رینج میں کافی صحیح ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر فوٹو سیمپلز کی تو یہاں پر اگر ای آئی موڈ میں آپ یہاں پر فوٹو کلک کروگے تو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی اگین لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ریال می کے فون میں بھائی کلرز تو کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں آئی کیچی کلرز ہوتے ہیں بڑیو اس کے ساتھ یہاں پر کلیارٹی کافی ڈاؤن چلی جاتی ہے تو ہر فوٹو میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا یہ یہاں پر فلیش آن کر کے میں نے شام کو یہ فوٹو لی تھی تو بھائی فلیش آن کر کے کافی صحیح فوٹو یہاں پر آتی ہے کلرز لوز دوستو یہ فون نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ریال می کے فون کلرز یہاں پر لوز کافی کم کرتے ہیں باقی اس میں ایچ ڈی آر موڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایچ ڈی آر کے ساتھ یہاں پر کافی اچھی کلیارٹی اور دیٹیلز بڑھا سکتا ہے اپنے فوٹوز میں اور میں کہوں گا کہ ایچ ڈی آر میں اگر آپ ریال می کے فون میں فوٹوز لوگے تو کافی بیٹر آپ کی فوٹوز نکل کر آنے والی ہے بات کریں دوستو نائٹ میں تو نائٹ میں دوستو یہ کافی سٹرگلنگ کرتا ہے کیمرہ اس ٹائم یہاں پر سٹریٹ لائٹ آن ہے لیکن پھر بھی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے دیکھنے ہی رہی ہے تو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ جو سنسر اتنا کیپیبل یہاں پر ہے نہیں ہے ایکچولی میں تو لیکن اس میں جو نائٹ موڈ دیا گیا ہے اس سے بھی کافی زیادہ فرق میں بولوں گا نہیں پڑتا ہے بس برائیڈنس سے تھوڑی بڑھ جاتی ہے باقی نوائز آپ دیکھ سکتے ہیں نوائز اتنی کی اتنی ہے کلیرٹی ہاں پر اور زیادہ گم ہو چکی ہے تو زیادہ کوئی فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو یہاں پر اگر بات کریں ڈائنمیک رینج کی تو ڈائنمیک رینج کا میرے دوستو جو لوکیشن ہے گھر کی کافی صحیح ہے تو یہاں پر آپ ڈائنمیک رینج دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ صحیح تو بولوں گا نہیں ہے لیکن اس کے پرائیز رینج کے مطابق ٹھیک ٹھیک سی ہے یار دوستو اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پار پہاڑ ہے وہاں تک کافی ہے لیکن جو اس کے اگلا پہاڑ ہے وہاں تک یہ کیپچر نہیں کر باتا ہے کلیرٹی وائز تو بیک کی ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے یار اتنا ہی ہوتا ہے اور پوٹریٹ شاٹ کے اگر آپ بات کریں تو پوٹریٹ شاٹ بھی کافی صحیح لے لیتا ہے بیگراؤنڈ میں آپ لڑ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا آرٹیفیشل سا دوستو دیکھنے کو ملے گا لیکن کافی صحیح ہے ایجز ڈیٹیکٹ کرنے میں کوئی پرابلم یہاں پر نہیں آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹیلز ہے وہ تھوڑی کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہر فوٹوز میں اب تھوڑا یہ ویڈیو سیمپل آپ دیکھ لیتے ہیں جہاں پر کافی زیادہ موشن میں چیزیں ہیں تو اوٹو فوکس میں کوئی دوستو دیکھت نہیں ہے اس کو میں ایک بار آپ کو ابھی چیک بھی کرا دیتا ہوں اب دیکھئے میں آپ کو یہاں پر چیک کراتا ہوں کہ اوٹو فوکس اس کا کیسا رہنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی فوکس کیا اور جیسی میں بگل میں لے جاؤں گا تو فوکس یہاں پر کافی اچھے سی ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور کالرز بھی مجھے دیل می کے دوستو پنچی کافی لگتے ہیں اور بات کریں دوستو اگر دیٹیلز کی اور کالر کی تو کالر یہاں پر گرنٹڈ میں بولتا ہوں تھوڑے بوسٹ ہو جاتے ہیں آپ کروما بوسٹ آن کرو چائے نہ کرو کالرز تھوڑے یہاں پر بوسٹڈ رہتے ہیں دیل می کے فون میں باقی فرنٹ سیلفی کی بات کرو تو فرنٹ سیلفی آٹھ میگا پکسل کی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ کافی اچھے شوٹ لے سکتے ہیں لیکن ڈائنوک رینج دیکھ سکتے ہیں اوپر سکا ہے تو دوستو پورا واش اوٹ ہو جگا ہے تو ڈائنوک رینج فرنٹ میں دوستو میں بولو گا کافی خراب ہے اور بیگراؤنڈ میں اگر آپ بلرد چیک کرو گے تو بلرد دوستو ٹھیک ہے لیکن میں نے کافی بار نوٹس کیا اس میں دو تین سیمپل یہ تھے جہاں پر بلرد لینے میں تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے فرنٹ کیمرے کو باقی میں نے آپ کے لئے کچھ یہ والا شوٹ بھی یہاں پر لے رکھا ہے کہ آپ ایسے بھی یہاں پر شوٹ نکال سکتے ہو تو کافی صحیح ہے اور اس فون میں کافی مزیدہ چیزیں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ ایسے ضرور کھی دیں اگر ہیومن شوٹ کی بات کرو تو اس میں کوئی دکت آنے والا نہیں ہے بس تھوڑا سے یہاں پر ڈیٹیلز میں کمی رہے گی کیونکہ 13 میگا پکسل کا کیمرہ ہے باقی سب کچھ صحیح ہے تو یہاں چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ میں لکھ دیجئے